تو ساگر سوکتا کیوں نہیں مستلوق اکثر امام صاحب پوچھتے ہیں مزر بہت ساگر زمندر کی طرح لہنے مارتا ہے یہ ساگر سوکتا کیوں نہیں تو میں اکثر کہتا ہوں یہ ساگر کیسے سوکے گا یہ کہ اس نے خاجہ قریب نماز کے کیسے کا مزہ لے لیا ہے ہمیں جب ساگر مزہ لے لے تو وہ سوکے نہیں تو ہم گھرام کہاں ختم ہونے والے یہ قوسِ عصم کے وفادہ کہاں ختم ہونے والے ہمیں اپنا تعلق جوڑنا ہے اس لئے ہم ان سے مدد لیتے استعانت کہتا ہوں نہیں استعانت نہیں لینا چاہیے استعانت نہیں لینا چاہیے مدد نہیں لینا چاہیے بھئی مدد نہیں لینا چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے بولے نہیں استعانت نہیں لینا چاہیے استعانت آپ کے نزدیک کیا نہیں ہمارے نزدیک تو وہ شرک ہے شرک ہے وہ کہہ دیتے ہیں بھئی شرک کیسے آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک تو یہ شرک ہے ہم تو اس کو شرکی سمجھتے ہیں مگر یہاں دیکھو یا غوث المدد ارے صاحب شبلی میاں نے بہت بڑا جرزہ منایا وہاں یا غوث المدد کہتے ہوئے لو آ رہے ہیں یا عجال مدد کہتے ہوئے لگا آ رہے ہیں یا عوارز المدد کہتے ہوئے اندر آ رہے ہیں یہ تو بڑے والمدد المدد کہہ رہے ہیں اس لگیسنی یا غوثی آدم دستگی میری مدد کریے یا غوث پاک کرم فرمائیے غوث پاک ہمارے گھر کی روشنی آبی کے سطحے پہ ہے ہم تو آبی سے مانگتے ہیں ہمیں معلوم ہے اب ظاہی سی بات ہے کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگو پھر انہوں نے ایک سوال یہ پیدا کرتے ہیں اصل میں جو مدد کرنے والا ہے ان کا کہنے ہم اسے شرک نہیں کہتے ہیں کہ مدد کرنے والا خود ہمیں دکھے اگر دکھ رہا ہے تو ہم اسے شرک نہیں کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے مجھ سے کہا پانی لاؤں تو میں نے آپ کو پانی دیتے ہیں تو میں نہیں مدد ہوئی نا تو یہ شرک نہیں مگر اگر میں دکھی نہیں رہا ہوں غائب ہوں اور پھر میں کہہ رہا ہوں یا سبلی میاں سبلی میاں لگنوں بیٹے ہوئے آپ گجرات میں ہیں بنگلال میں ہیں اپنے گھر میں ہیں تو میں کہا آپ کی پانی پلا سکتا ہوں فیاد بجا سکتا ہوں نہیں بجا سکتا یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے اللہ سے مانگو ان کا یہی گینہ ہے تو یہ کہتے ہیں ہاں اگر دکھائیں تب مدد لے سکتے ہو اب ان کو ہم کہاں دکھائیں کہ گوز ہم سے پوچھتے ہیں کچھ بچے کہلا کرتے ہیں آجا گوز پہ آپ تمہیں دکھے تھے غریم نواز کو دیکھا تھا مقدوم پاک دکھے تھے کہ چولزہ شریف سے آئے تھے آپ نے دیکھا تھا کیا آپ کی محفل میں جو آپ کھڑے ہوگے پڑھ رہے تھے ہاتھ مان کر کے حضور آئے تھے یہ ساڑے سوالی میں یہ پوچھتے ہی رہتے ہیں اور ہم لوگ بالکل ہمارا آدمی کیا ہوتا ہے نہیں ہم یہ مانتے ارے ہم مانتے نہیں ہیں ہمارا یعقیدہ آئے سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا دیکھنا ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرستوں کے لیے بھی تو ہماری مدد کے لیے رکھا ہے بے شاہ سبحانہ اندر کی مدد کے لیے اللہ نے مناکہ کا حجوم بیچا ہے بدن میں کون تھے ملائکہ تک دیکھا تھا آپ دیکھنا ضروری نہیں ہے تو اس طریقے سے جتنے بھی ملائکہ جبریل پر میرے ماباپ قربان ہے میکائل پر میرے ماباپ قربان ہے اسرافیل کی حظمتوں پر میرے ماباپ قربان ہے ساری بات صحیح ہے مگر یاد رکھنا سارے ملائکہ انبیاء کے غلام ہیں سب غلام مدد کر سکتے ہیں تو ہمارے آقا کی نہیں مدد کر سکتے ہیں نعرے تکیر نعرے رسالت جشنے گونسل ورہ جشنے گونسل ورہ نعرے رسالت تو اب یہ کہنا کہ دیکھنا ضروری تو بولے ملائکہ تو کہیں گے ہاں ملائکہ مدد کر رہے ہیں مگر آپ لے نہیں سکتے یہ کہیں گے آپ لے نہیں سکتے ہاں وہ کرتے ہیں مگر آپ لے نہیں سکتے یہ آخر سوال کرتے ہیں ارے یار وہ کرتے ہیں تو کون یہ مدد کے لئے بھیج رہا ہے مخلوق لے نہیں سکتی خالق بھیج رہا ہے تو جب خالق ہو کر وہ بھیج رہا ہے قادر مطلق ہو کر بھیج رہا ہے مختار ہو کر بھیج رہا ہے تو ہم معتاج ہو کر کیوں نہ مدد لیں ہم استعانت جو رکھتے ہیں مدد جو رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہماری مدد کے لئے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مدد کے لئے بھیجا ہے اور یہ بھیجا وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بعد بھیجا ہے بھیجا ہی نہیں تو کہا سمجھوں گے اسی لئے اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم گوزی آزم کا ذکر کرتے ہیں ہم ان سے استعانت کرتے ہیں اور ہمارا ایمان و عقیدہ بھی ہے کیونکہ وہ ہماری مدد کو آتے ہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں بھر ہم کو دکھتا آنے تو آپ کہہ سکتے ہیں